برطانیہ کے سیکل سوار جو کہ کئی سالوں تک سیکلوں کی عالمی ریز ہارتے ہوئے آ رہی تھی سیکل بنانے والی کمپنیوں نے انہیں اپنی سیکل دینے سے بھی انکار کر دیا تھا کیونکہ اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ برطانیہ ان کی سیکلیں چلاتے ہیں تو ان کی سیلز عالمی منڈی کے اندر ختم ہو جائے گی پھر ایک نیا سپروائزر آتا ہے جو کچھ چھوٹی چھوٹی تبدیلیا کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو سیکل سوار سو سالوں سے ہار رہے تھے ایک عالمی چیمپئن بن گئے آخر یہ کیا تبدیلی کی گئی تھی اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ ہے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بڑے بڑے نتائش پیدا کرتی ہیں اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ ہے جیمز کلیر آئیے اس کتاب کے بارے میں میں آپ کو مزید چیزیں بتاتا ہوں کیوں چھوٹی آداد بڑا فرق پیدا کرتی ہے ہم اکثر چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو مسترد کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس لمحے بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی اگر آپ تھوڑی رقم بچائے تو آپ لکپتی نہیں بن جاتے اگر آپ ورزشگاہ میں مسلسل تین دن تک جائے تو آپ ابھی بھی بدنما نظر آئیں گے اگر آپ آج رات ایک گھنٹے تک چائنی زبان کا مطالعہ کریں تو آپ ابھی اس زبان کو نہیں سیکھ پائیں گے ہم چند تبدیلیا کرتے ہیں لیکن نتائج کبھی بھی تیزی سے آتے ہوئے نظر نہیں آتے اس طرح ہم واپس اپنے پرانے طریقے کار پر چلے جاتے ہیں لیکن جب ہم ایک فیصد گلتیوں کو ہر روز دھوراتے ہیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے انتخاب زہریلے نتائج کا باعث بنتے ہیں اس کی سادہ سی مثال گاڑی کی ہے اگر آپ گاڑی کو تھوڑا سا اپنے رستے سے ہٹا دے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے شاید آپ کی گاڑی دیوار سے ٹکرا بھی جائے اسی طریقے سے آپ کی روزانہ کی عادت میں ذرا سی تبدیلی آپ کی زندگی کو مختلف منزل مقصود تک رہنمائی کر سکتی ہے جو آپ ہیں اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں کامیابی روزانہ کی عادت کی پیداوار ہوتی ہے نہ کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ تبدیلی سے وہ خوب پذیر ہوتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ آپ کتنے کامیاب یا ناکام ہوتے ہیں جس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی عادت آپ کو اس راستے پر رکھ رہی ہے جس پر کامیابی ہے اگر آپ لکپتی ہے اور ہر ماہ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کی خرچ کرنے کی عادت تبدیل نہیں ہوئی تو اس کا اختتام اچھا نہیں ہوگا اس کے برقلاب آپ ٹوٹ جاتے ہیں لیکن آپ ہر ماہ تھوڑی بچت کرتے ہیں پھر آپ مالیتی آزادی کی جانب روا دوا ہوتے ہیں حتیٰ کہ آپ اس کے مقابلے میں آہستہ آہستہ ہے جو آپ پسند کرتے ہیں آپ کی خالص قدر آپ کی مالیتی آدات کا پیمانہ ہے آپ کا وزن آپ کے خانے کی آدات کا خالص پیمانہ ہے آپ کا علم آپ کی سیکھنے کی آدات کا خالص پیمانہ ہے آپ کی میز پر بکھرے ہوئے کاغذار آپ کی صفائی نہ رکھنے کا پیمانہ ہے آپ وہ حاصل کرتے ہیں جو آپ دھوراتے ہیں تصور کرے کہ آپ کے سامنے ایک برف کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے جی ہاں برف کا ٹکڑا جو کہ کبھی بھی ایک دمہے میں نہیں پکلتا اور نہ ہی ایک لمحے میں جھم جاتا ہے یہ آہستہ آہستہ پگلتا ہے اور آہستہ آہستہ جھمتا ہے تمام بڑی چیزیں چھوٹے آغاز سے ہی آتی ہے ہر عادت کا بھی چھوٹا فیصلہ ہوتا ہے اگر آپ فتوڑی سے فتر پر نشان لگائے اور سو مرتبہ کی ضربوں میں شاید اس میں کوئی دڑار دکھائی نہیں دیتی اور ایک سو ایک بھی ضرب اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گی مقاسد کے بارے میں بھول جائے اور نظامت پر اپنی توجہ مرکوز رکھے یعنی گولز کے بارے میں بھول جائے اور پروسیس کو فالو کریں گول اینڈ پروسیس مقاسد اور نظامت کے درمیان کیا فرق ہے مقاسد نتائج کے بارے میں ہوتے ہیں جن کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں نظامت طریقہ کار کے بارے میں ہوتے ہیں جو ان نتائج کی طرف لے کر جاتے ہیں اگر آپ باسکٹ بول کی کوچ ہے اگر آپ اپنے حدف چیمپینشپ جیتنے کو نظر انداز کرتے ہیں اور صرف اس پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں آپ کی ٹیم ہر روز مرش یعنی پیکٹس کرتے رہے تو کیا آپ نتائج حاصل کر رہیں گے جی ہاں آپ بالکل نتائج حاصل کر لیں گے کسی بھی خیل میں مقصد بہترین اسکور کے ساتھ اختتام کرنا ہوتا ہے واحد راستہ حقیقت میں ہر روز زیادہ بہتر ہونے میں ہیں اسکور اپنا خیال خود رکھتا ہے اگر آپ بہترین نتائج چاہتے ہیں تو پھر اپنے مقصد کے بارے میں یہ تیہ کرنا بھول جائیں کہ اس کے بجائے نظام پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں اس سے میری مراد کیا ہے کیا مقصد قطعی طور پر بے فائدہ ہے بلا شبہ نہیں مقصد سمت کا تائن کرنے کے لئے اچھے ہیں لیکن نظامت ترقی کرنے کے لئے بہترین ہیں بڑی عرضو والے مقاصد ان کو کامیابی کے طرف لے جائیں گے جبکہ وہ ان تمام لوگوں دیکھتے ہیں کہ جو ویسا ہی مقاصد رکھتے تھے لیکن کامیاب نہیں ہوئے اس کی بڑی سی سادہ سی عام سی مثال ہے کہ اگر آپ کا کمرہ بکھرا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو صاف کر دے اور آپ وقت لکال کر اس کو صاف کر دیں گے آپ دیکھیں گے کچھ دن کے بعد یہ دوبارہ سے بکھر گیا ہے دوبارہ سے گندہ ہو گیا ہے اگر آپ پروسیس کو فالو کریں گے اور آپ اس چیز کا تائن کر لیں گے کہ ہفتے میں ایک دن میں اس کو ضرور بزرور صاف کروں گا چاہے یہ گندہ ہو یا نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کمرہ ہمیشہ صاف سترہ نظر آئے گا کیوں بری عادت کو دھورانا اتنا آسان اور اچھی عادت کی تعمیر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اچھی عادت کو چند دنوں سے زیادہ اپنائے رکھنا اکثر مشکل محسوس کیا جاتا ہے ہمارے بہترین ارادوں کے باوجود غیر صحت مندانہ جیسی غزہ خانے کی لت بہت زیادہ موبائل فون استعمال بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ٹال مٹل کی عادت اپنانا سگریڈ نوشی کو توڑنا ناممکن ہوتا ہوا نظر آتا ہے تصور کریں کہ دو آدمی سگریڈ نوشی کی مزام مت کرتے ہیں جب پینے کی پیشکش ہوتی ہے تو پہلا آدمی کہتا ہے کہ نہیں شکریہ میں اسے چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ایک مناسب رد عمل نظر آتا ہے لیکن یہ آدمی ابھی تک یقین رکھتا ہے کہ وہ سگریڈ نوش ہے جو کسی شے کو دوسری طرف رکھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ امید کرتا ہے کہ اس کا رویہ بدل جائے گا جبکہ ایرد گرد کے لوگ ویسے ہی اعتقاد رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں دوسرا آدمی یہ کہتے ہوئے انکار کرتا ہے کہ نہیں شکریہ میں سگریڈ نوش نہیں ہوں یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے لیکن یہ بیانیاں شناخ میں منتقلی کا اشارہ دیتا ہے سگریڈ نوشی اس کی سابقہ زندگی کا حصہ تھا نہ کہ اثر روان کی وہ مزید عرصہ سگریڈ نوش کی حیثیت سے شناخ نہیں رکھنا چاہتا اکثر لوگ شناخ کی تبدیلی پر غور نہیں کرتے وہ ایک بہتری کے لیے تیہ کرتے ہیں وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ میں نتیجہ چاہتا ہوں باقی یہ انگلینڈ کی سیکلنگ ٹیم نے کس طریقے سے کامیابی کا سفر کیا وہ تو میں نہیں بتاؤں گا اگر میں بتا دوں گا تو وہ کتاب کون پڑے گا اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی لیسن ملا ہو تو کینڈلی کامنٹ کے اندر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں ہمارا چینلل تھنکرسٹوپ کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ